اسلام علیکم جا رہے ہیں دوستو موسم بہت اچھا ہے میں نے آج یہ بارش بھی ہوئی ہے ابھی ابھی لاہور میں بارش ہوئی ہے ابھی ابھی اور آج اور بھی امکان ہے بارش کا ٹھیک ہے تو پہلے میں نے گاڑی سٹارٹ کی پھر میں نے کہا نہیں یار اچھا موسم میں ذرا انجائے کرتے ہیں تو میں ٹرین کے ذریعے جو ہے نا پھر وہ جانے لگا ہوں یہ میں ٹرین کے سارے ایری میں پھر رہا ہوں قسم خدا کی بڑا کمال ہے یار اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کام کو ووٹ دو خدمت کو ووٹ دو ٹھیک ہے لیکن عمران خان آپ کو پتہ ہے اس وقت سارے لادلہ تھا اور سارے کچھ اس کے ساتھ تھا کسی نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اس کو جتواہ دیا گیا اسی سے نوے سیٹیں قومی اسمبلی کی ایسے جو چار پانچ ہزار کے مارجن پہ تھیں وہ اس لادلے کو ڈالی گئیں اور مقروض دھندہ کیا گیا اور اس شخص کو لایا گیا جو آج پاکستان کی بربادی اور پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ میں آج نون لیگ والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ عمران خان کے خلاف تین کیس نکالیں تین تین نکالیں جارہانہ طریقے سے یہ دفاعی انداز سے نہیں جارہانہ طریقے سے قسم خدا کی عمران خان پاکستان چھوڑ کے چلا جائے گا اگر وہ نہیں لگا سکتے تو مجھے وہ جیسے وہ تھا نا عمران خان کا ایک وہ کیا نام ہے شزاد اقبال وہ جس کو عمران خان نے مشیر لگائے وہ تھا مشیر اتصاب مجھے یہ مشیر اتصاب لگا دیں یار اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے آپ مشیر اتصاب لگائیں مانی عمران خان کو میں نے کس جیل میں رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے کیا کرنا ہے یہ سارا میرے اوپر چھوڑ دیں قانونی طریقے سے بھی سارا کچھ ہوگا وہ بھی وکیل ہی تھا شزاد اقبال جو بھاگ گیا ہے دیکھیں کیسے بھاگ گیا ہے تو عمران خان کی اوپر یہ تین کیس نکال دیں نا عمران خان کی وہ سیاسی طور پہ کہتے ہیں نا کہ وہ دی ماں ہی مار جانی ہے سیاسی طور پہ تو عمران خان کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور وہ پاکستان چھوڑ جائے گا نمبر ایک طیبہ گل والا کیس جس میں وہ وزیراعظم ہاؤس میں پنچتالیس دن قید رہی ہے دیکھیں کتنا بڑا کیس ہے کتنا بڑا کیس ہے لیکن ابھی اس کی اوپر دوستو زیرو کاروائی ہوئی ہے زیرو آپ ایسے نہیں میں نون لیگ والوں کو کئی دفعہ پڑ جاتا ان میں حمد ہی نہیں ہے وہ ایک صافی نے کہا جی ان میں حمد ہوتی تو اسطیفے نہ منظور کار لیتے ان کے اندر حمد ہی نہیں ہے یا شباز شریف اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے اس کو جگہ جگہ کے ہم تھاک گئے ہیں میں تو کم از کم تھاک گیا ہوں تو یہ مجھے اگر مشیر اعتصاب لگا دے نا تو میں حساب برابر کر دوں گا وہ شداد اقبال والا حساب برابر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی تو یہ نکالیں کیس عمران خان کے اوپر اور میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح یہ ہوتا ہے طیبہ گل والا وزیراعظم ہاؤس میں جو قید رہا ہے دوسرا کیس سیتا وائٹ کا نکالیں نکالیں ہمیشہ کے لیے ناہل ہو جائے گا اس کے اوپر جب فواز چودری اس نے کوشش کی تھی افتخار چودری نے تب یہ لادلہ تھا عمران خان کو بلایا تک نہیں گیا ذاتی حسیت میں اس کا تھا لیکن بابا روان ہر جگہ میاں والی بکہ ردردر پیش ہو کے تو اس کے جناب گلو خلاصی ہوتی رہی لیکن اب نکالیں اب نکالیں سیتا وائٹ والا کیس نکالیں اور تیسرا کیس ہاں جی تیسرا کیس یہ نکالیں پنکی پیرنی والا فراغوگی والا یہ میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کیسے سیاست کرتا ہے قسم خدا کی زیرو پہ چلا جائے گا زیرو پہ لیکن اس کے لیے جگرہ چاہیے حمد چاہیے یہ نکالنے کے لیے تو یہ نکالیں یا میری ڈیوٹی لگائیں میں عمران خان کے یہ تین کیس نکال کے اس کو کیسرے کردار تک پجا دوں گا ٹھیک ہے جی امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے تینکی بیری مچ اللہ حافظ